تمہیں بتائیں ہمیں ساری زندگی سب سے زیادہ خوف کس چیز کا رہتا ہے ہمارے نصیب کا خوف اور یہ بہت بری بات ہے ہاں یہ بہت بری بات ہے جو تم اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہو تمہیں اس پر یقین نہیں ہے جس نے تمہیں بنایا ہے تمہیں اس پر یقین نہیں ہے جو تمہیں سب سے زیادہ جانتا ہے تمہیں اس پر یقین نہیں ہے جس کا تم پر ابھی تک خاص کرم ہے تمہیں اس پر یقین نہیں ہے جو صرف تمہاری مدد کر سکتا ہے لوگوں نے بھی اپنا نصیب پانا ہے اور تم نے بھی وہی حاصل کرنا ہے جو تمہارا نصیب ہے آخر مسئلہ کیا ہے تم کیوں یہ سوچتے ہو کہ لوگ تمہیں ڈیفائن کریں گے کیا لوگ تمہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں کیا لوگ تمہارے مسئلے حل کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہوتے تو ابھی تک کیوں نہیں کر سکے میری بات سنو جو تمہارا مقدر ہے وہ تم سے کوئی نہیں چھین سکتا پھر لوگوں سے نہ تو تم حسد کرو اور نہ ہی لوگوں کے حسد کی پرواہ کرو آج جو جس کے پاس ہے وہ اس کا وقت ہے نصیب ہے ضروری تو نہیں کہ اگر تمہارے معاملے میں اللہ دیر کر رہا ہے تو مطلب وہ تمہیں دے گا نہیں اگر اللہ ازمائش کے بعد تمہیں نوازے تو سمجھ لینا کہ اس نے پہلے تمہیں تراشا ہی اسی لیے ہے کہ تم مشکلات کے بعد اچانک آنے والی نعمت اور رحمت سے اپنے پروردگار سے شاکر ہو جاؤ اور پتا ہے کہ وہ اپنا شاکر بھی کسی کسی کو بناتا ہے وہ ہر ایک کو نہیں چھنتا وہ تکلیف درد اور مشکلات سے اسی کو تراشتا ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اگر تمہاری زندگی میں مشکلات ہیں اگر تمہاری زندگی میں آزمائشیں ہیں تو سمجھ جاؤ کہ وہ تمہیں تراش رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کا شکر کرو وہ تمہیں اپنے پاس لانا چاہتا ہے وہ تمہیں اپنی قدر کروانا چاہتا ہے اور لوگوں کو تمہارے دل سے اتارنا چاہتا ہے جن لوگوں نے تمہیں دھوکے دیئے جھوٹ بولا اور ساتھ نبھانے کا ڈھونگ رچایا